نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ربنا زدنا علما باب النہی عن البخل والشحی بخل اور کنجوسی سے روکنے کا بیان قال اللہ تعالی وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَبَّى وقال تعالی وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأَمَّا الْأَحَاديثُ فَتَقَدَّمَتْ جُمْلَةٌ مِّنْهَا فِي الْبَابِ السَّابِقِ وَأَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَالَيْهِ وَسَلَّمَ قَال اتَّقوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةُ وَاتَّقوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَقُ دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّ مَحَارِمَهُمْ رَوَاهُ مُسْلِمْ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لئے مشکل راستہ اور اس کے کسی کام نہ آئے گا اس کا مال جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جنہیں بچا لیا گیا نفس کے بخل سے تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اس موضوع کی احادیث تو ان میں سے اکثر کا بیان گزشتہ باب میں ہو چکا ہے اس باب میں صرف ایک حدیث بیان کی گئی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن بے شوار اندھیروں کی شکل اختیار کر لے گا اور بخل سے بچو کہ بخل نے ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے بخل نے انہیں ایک دوسرے کا خون بہانے پر اُبھارا اور بخل ہی کی وجہ سے وہ حرام چیزوں کو حلال سمجھنے لگے اس مختصر سے بات میں بخل اور شح کا لفظ استعمال ہوا ہے بخل کا لفظ عموماً کنجوسی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے مال کو خرچ نہ کرنے کے لیے حقیقت میں اس جذبے کے کئی ایک نام ہیں بخل صرف اس چیز کا نام نہیں کہ انسان اپنا مال خرچ نہ کرے بلکہ بخل اس چیز کا نام بھی ہے کہ انسان جہاں پر حق ہو جہاں پر خرچ کرنا ضروری ہو وہاں پر تو خرچ نہ کرے اور جہاں خرچ کرنا ضروری نہ ہو وہ اسراف یا ریاکاری میں آتا ہو وہاں پر دل کھول کے خرچ کرے اسی طرح بخل ہی کی ایک قسم وہ ہے جسے قرآن پاک میں قطر کہا گیا ہے یعنی قطورہ انسان کی ایک صفت کے طور پر کہ جس میں انسان خیر کو اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرے دوسروں پر تو دور کی بات اپنے آپ کو بھی محروم رکھے اور شوہ دراصل دل کی تنگی کو کہتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ مال کے معاملے میں بلکہ ہر معاملے میں دل کا تنگ ہونا کہ کسی کے ساتھ انسان کوئی بھی خیر یا بھلائی کا سلوک نہ کر سکے حتی کہ انسان کسی کے ساتھ مسکرا کے بھی پیش نہ آئے یا کسی کے ساتھ کھلے دل سے یا فراخی کا معاملہ نہ کرے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بخل میں شامل ہوتی ہیں پھر اسی طرح بخل کی بدترین قسم جسے قرآن پاک کی سورة الحمزہ میں بیان کیا گیا کہ جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کے رکھتا ہے مال جمع کرنا اس کی ایک ہوبی ہے اس کا مشغلہ ہے اور اس کا شوق ہے جس میں اس کا شوق صرف گننے سے پورا ہوتا ہے یعنی اس کو مزید بڑھاتے چلے جانے سے اس کا فگر زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جانے سے نہ اسے اپنی ذات پر خرچ کرنے کا کوئی خیال ہے کیونکہ انسان کے اوپر اپنی ذات کا بھی حق ہے کہ اپنے آپ کو انسان گرمی سربی سے بچائے بیماری سے بچائے اپنی ضروریات کا خیال رکھے اپنے اوپر ایسی کیفیات کو نہ آنے دے کہ جس سے دوسرے اس کو فقیر سمجھ کر اس پر خرچ کرنے لگے اور پھر فرمایا جمع امالو وعددہ یحسب انمالہو اخلدہ کہ وہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا حالانکہ یہاں پر فرمایا انسان یہ کیوں سمجھتا ہے کہ اس کا مال واقعی اس کے کام آئے گا وہ تو دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے حقوق مال کے ادا نہ کیے تو کوئی چیز اس سے ہلاکت میں گرنے سے بچا نہیں سکتی تو یہاں پوچھا گیا کہ اس کا مال اس کے آخر کس کام آئے گا کہ جب وہ خود ہلاک ہو جائے یعنی جب انسان خود ہلاکت کے گڑے میں گرے گا تو مال اس کو بچا نہیں سکے گا اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا صدقہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ انت صدق کہ تم صدقہ کرو وانت صحیحن شحیحن حالانکہ تم صحت مند ہو اور بخل بھی کرتے ہو یعنی تمہارا دل اتنا کھلا نہیں لیکن دل کے بخل کو کٹ کے انسان اپنے نفس کے خلاف جا کر جب مال اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرتا ہے تو جتنی مشکل سے نکالتا ہے اتنا ہی اس کا عجر زیادہ ہوتا ہے تو گویا اصل چیز اس میں کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور دوسری طرح یہ کہ اپنی ضروریات کو ہوتے ہوئے تھوڑا سا ان کو پیچھے ڈال کر دوسرے کی ضرورت پوری کرے اور پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں اس کا اظہار بھی کرے جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو نعمتیں تمہیں تمہارے رب نے دی ہیں ان کا اظہار کرو انہیں چھپا کر نہ رکھو مراد اس سے یہ نہیں کہ ریاکاری کرو مراد یہ ہے کہ وہ تمہارے جسم پر تمہارے کھانے میں تمہارے لباس میں تمہارے رہن سہن میں ان کا اظہار ہو تاکہ دوسرے تمہیں فقیر نہ سمجھیں پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو اپنے نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہ دراصل فلح با گیا کیونکہ غناء کی تعریف بھی غناء کا معنی ہوتا ہے بے نیازی اور بے پروائی جو کہ مان و دولت سے انسان کو حاصل ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا گیا کہ الغناء غناء نفس غناء یعنی مالداری دولت مندی دراصل نفس کی دولت مندی ہے اگر دل انسان کا جو ہے وہ مطمئن ہے اور اگر انسان کی حرس نہیں ہے تو وہ تھوڑے پیسوں میں بھی دولت مند ہے لیکن اگر انسان کی حرس زیادہ ہے تو اس کے پاس دھیروں بھی ہو تو اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا اس کا دل پھر بھی تنگ ہوگا تو یہاں بھی دراصل جس چیز کو ایک مومن کی بھلائی اور خیرخواہ اور فلاح کا زامن قرار دیا گیا وہ یہ کہ انسان دل کی تنگی سے نفس کے بخل سے بچا لیا جائے جیسے کہ پچھلی مرتبہ حدیث کے اس میں آپ نے پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا یہ لیسن یا وہ حدیث یاد ہوگی جس میں وہ لوگوں کی مثالیں بتائی گئی تھی کہ چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں سب سے بہترین قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دے رکھا ہے اور ساتھ مال بھی دے رکھا ہے کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر مال کو بہترین جگہ پہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ آلہ درجہ کے انسان ہیں یعنی عجر و سواد کے اعتبار سے دوسرے وہ جن کو علم تو ملا لیکن مال نہیں ملا وہ علم کی وجہ سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ اگر ہمیں مال ملے تو ہم فلان اور فلان اچھی جگہ پہ خرچ کریں اور اگر وہ ان کو مل جاتا ہے تو وہ سواب کما لیتے ہیں اور اگر نہیں بھی ملتا تو اچھی نیت کی وجہ سے انہیں عجر و سواب ملتا ہے اور تیسری وہ قسم کے جس میں لوگوں کے پاس علم تو نہ ہو لیکن مال ہو اور پھر وہ اس مال کو غلط جگہوں پر استعمال کریں اور اس سے اپنے لئے ایک مسئیبت کمائے دنیا اور آخرت کی اور چوتھے درجے کے وہ کہ جن کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے اور وہ خواہش یہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس مال آئے تو ہم فلان اور فلان یعنی غلط کام کریں تو ایسے لوگ بدترین مقام پر ہیں نہ دنیا میں کچھ پایا اور نہ ہی آخرت میں کچھ پایا کہ آخرت میں بھی ایک غلط نیت رکھ کے آخرت کو بھی برباد کیا تو یہاں اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ مال دے اور پھر حکمت دے سمجھ بوجھ دے علم دے کہ جس کی بنیاد پر وہ اس سے خیر اور بھلائی کے کام کر سکے پھر جو حدیث یہاں پر آئی اس کا مفہوم یہ ہے کہ ظلم سے بچو ظلم کیا ہے کسی کو بھی اس کے حق سے محروم کرنا کیونکہ ظلم قیامت کے دن بے شمار اندھیروں کی تاریکیوں کی شکل اختیار کر لے گا آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن انسان میدان حشر میں مختلف شکلوں میں اٹھائے جائیں گے کوئی اندھے بہرے اٹھائے جائیں گے کوئی بد شکل اٹھائے جائیں گے کوئی چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے کوئی کسی حال میں ظلیل و خار کر کے اٹھائے جائیں گے اور ہر ایک کا اٹھایا جانا کسے اعتبار سے ہوگا جس طرح کہ اس کے عمل ہوگے اسی کے حساب سے اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اب یہ ہے کہ قیامت کے دن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حشر کا میدان جہاں بہت طویل ترین عرصے پر محیط ہوگا وہاں ہی شدید ترین اندھیرے بھی ہوگے اور روشنی اسی کے پاس ہوگی جس کے پاس عمل اچھے ہوگے اور بہترین عمل اور نیک عمل اور اللہ کی خوشنودی جو ہے یہی دراصل انسان کے لیے ایک بہترین رہنمائی ہوگی حشر کے میدان میں اپنا رستہ دیکھنے کے لیے اور جیسا کہ پل سرات کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہاں پر بھی اندھیرہ ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا نور ان کے دائیں بائیں پھیل رہا ہوگا ان کے آگے آگے جا رہا ہوگا قرآن پاک میں دو تین مرتبہ ایسی جگہوں کا ذکر کیا گیا کہ کچھ ایسے نیک اللہ کے بندے ہوں گے کہ جن کی روشنی دور دور تک پھیل رہی ہوگی اور وہ وہ خوش قسمت ہوں گے کہ جنہوں نے ایسی نیکیاں اور ایسی بھلائیاں کی ہوں گی کہ جس کا اثر دور دور تک لوگوں تک پہنچے ظاہرہ ان کے خیر اور بھلائی سے جتنے لوگ میں متاثر ہوں گے جتنے لوگوں کو اس سے فیض پہنچے گا اتنا ہی ان کی روشنی قیامت کے دن بڑھ جائے گی اور اسی کے لئے فرمایا گیا کہ دو طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر رشت کیا جا سکتا ہے ایک وہ جس کے پاس مال ہو پھر اسے دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو وہ اس کے لئے بھی روشنی ہے وہ اور اسی طرح دوسرا وہ شخص جس کے پاس علم ہو اور وہ اس علم کو دن رات اور آگے پیچھے دائیں بائیں لٹاتا رہے تو یہاں پر بھی جو بتایا گیا وہ یہ کہ قیامت کے دن ظلم اندھیرے بن جائے گا کہ انسان مال کے اعتبار سے بھی اگر اس کو یہاں پر لیا جائے کیونکہ بکل کے تحت یہ حدیث آئی ہے کہ انسان جب اپنے نفس کو اس کا حق نہیں دیتا خود اپنے کھانے پینے پر استعمال نہیں کرتا اپنے بال بچوں پر خرچ نہیں کرتا اپنے رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتا ضرورت مند لوگوں پر خرچ نہیں کرتا یہ جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں رکھ دیا ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ کہ ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے سوالی کا بھی اور محروم کا بھی یعنی ایک تو وہ ہے کہ جو زکاة وغیرہ کی شکل میں اور ایک ویسے بھی خیر خیرات کی شکل میں کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو زیادہ دیتا اور کچھ کو نہیں دیتا تو جن کو نہیں دیتا ان کے بارے میں کہا کہ ان کا حصہ ان کے پاس ہے جن کو اس نے زیادہ دیا اور ان کی آزمائش کر لی کہ وہ اس حصے کو انہیں خوشدیلی سے دیتے ہیں یہ نہیں اب اگر وہ ان کا حصہ نہیں لٹاتے تو وہ دراصل ایک طرح سے کیا کر رہے ہیں ظلم ہی کر رہے ہیں تو فرمایا کہ ظلم سے بچو یعنی اپنی ذات پر بھی ظلم سے بچو اور دوسروں پر بھی ظلم سے بچو اور ظلم کی لفظی تعریف آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ظلم دراصل کیا ہے وَدْ الشَّئِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ کہ کسی چیز کا ایسی جگہ پر رکھنا کہ جو اس کا اصل مقام نہ ہو یعنی آپ دیکھیں کہ جب انسان مال خرش نہیں کرتا اور اسے سیند سیند کے رکھتا ہے بچا بچا کے رکھتا ہے جسے قرآن نے کہا گن گن کے رکھتا ہے اور جہاں خرش کرنا وہاں نہیں کرتا تو جو اس کا اصل مقام تھا یا جس سے وہ خیر اور فلا اور بھلائی حاصل کر سکتا تھا جب اس نے وہاں نہیں اس کو رکھا اور وہاں رکھا جہاں اس سے کچھ بھی فیض نہیں کہ ظاہر ہے کہ آپ اگر کسی صندوق میں مال جمع کرتے رہیں کرتے رہیں تو ایک سال کے بعد بھی دیکھیں گے تو وہ ویسے کا ویسا ہی ہوگا تو یہ دراصل کیا ہے کہ مال کا یہ مقام نہیں کہ اسے یہاں رکھ دیا جائے مال کسی اور جگہ پر ہونا چاہیے تھا کہ جہاں اس سے مزید فائدہ انسانیت اٹھا سکتی اسی لئے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جمع کرنے کی بجائے خرش کرنے کے اوپر زور دیا گیا ہے اور خرش کرنا پسندیدہ قرار دیا گیا ہے اور جہاں پر بھی انسان خرش کرتا اگر کسی طرح بھی خیر اور بھلائی کے کام میں خرش کرتا ہے تو وہ اللہ تعالی نے اس کو پسند قرار دیا کیونکہ جب انسان مال کو کسی پیچھلے خزانوں میں ڈالنے کی بجائے لوگوں کے اوپر یا کسی بھی طرح سے اس کی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس سے ساری خلق خدا جو ہے وہ فائدہ اٹھاتی ہے آپ اسی طرح اس کی مثال یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی بیج ہوتا ہے اگر آپ بیج کو کسی دبے میں بند کر کے کہیں سنبھال کر رکھ دیں تو اس کیا ہوگا سال کے بعد نکالیں گے تو اس کو گھن کھا جائے گا لیکن اگر اسی بیج کو آپ مناسب وقت میں فصل اس سے اگائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اگر ایک کلو بھی آپ بیج ڈالتے ہیں تو کئی من اس میں سے آپ کا یعنی سرمایہ نکل آئے گا یا اس سے ریٹارن آپ کو ملے گا تو بلکل اسی طرح اگر انسان دنیا کے کاموں میں بھی ایون اپنی ذات کے لیے بھی جب اس پیسے کو سرکولیٹ کرتا ہے اسے استعمال کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک تو اپنی سیٹسفیکشن ملتی ہے اس صورت میں جو کچھ ریٹارن ملتا ہے اور اس کے علاوہ بھی یہ کہ جب انسان یعنی اس پیسے کو ایک طرح سے عام کرتا ہے تو دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں آپ دیکھیں کہ جتنی تجارت ہوگی اتنے لوگوں کو روزگار زیادہ ملے گا اتنے ہی لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہوں گے لیکن اگر وہی پیسہ بند کر کے کہیں چھپا دیا جائے اور لوگوں سے دور کر دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دراصل کیا ہوگا وہ لوگوں ہی کے اور ضرورت مندوں ہی کی جیبوں سے نکلا ہوا پیسہ ہوگا کہ جس کو چند ہاتھ جو ہیں وہ ایک طرف کرتے جا رہے ہوں گے اور باقی لوگ جو ہیں ان تک وہ برکات جو ہیں نہیں پہنچ سکتی لہٰذا یہاں پر فرمایا کہ دیکھو ظلم سے بچو اور ظلم کیا ہے پیسے کو یعنی پیسے کے ریفرنس میں ہم لیں گے کیونکہ یہ حدیث بخل کے دباب میں آئی ہے پیسے کو اس کے اصل مقام پہ نہ رکھنا یا اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا کیونکہ ظلم کی تاریخ ہے وضع الشیعی فی غیر محلی ہی کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جہاں اس کے رکھنے کا مقام نہ ہو تو یہ دراصل کیا ہوگا ظلمات یوم القیامہ چیامت کے دن انسان کے لیے اندھیرے کے شکل اختیار کر جائے گا آپ دیکھیں کہ جب انسان کسی پر بھی خرچ کرتا ہے کسی بھی اعتبار سے اس پیسے کو استعمال کرتا ہے خواہ وہ انویسٹمنٹ ہی کیوں نہیں کرتا اور دوسرے لوگ وہ جب اس سے فائدہ پہنچتا ہے یا ویسے دیریکٹ مالی مدد انسان کسی کی کرتا ہے کسی کو کپڑا پہنانا کسی کو کھانا کھلانا کسی کی بیماری کسی کا علاج کسی کی مختلف چیزوں میں جب کام آنا تو آپ دیکھیں کہ ایک پیاسے کو اگر ایک تھنڈا گلاس پانی کا ہی مل جائے تو آپ دیکھیں کہ اس کے دل سے جو دعا نکلے گی اور اس کے دل کے اندر جو ہمدردی اور محبت کے جذبات پیدا ہوں گے اس سے کیا ہوگا ایک خیر اور بھلائی کی فضاء قائم ہوگی اور اگر معاشرے کے اندر بھوکے اور پیاسے اور ضرورت مند لوگ موجود ہوں گے تو ان کے دلوں میں لا محالہ نفرت پیدا ہوگی اس طبقے کے خلاف کہ جو مال کو جمع کر کر کے سینٹ سینٹ کے رکھتا رہے اور اس کے نتیجے میں جو معاشری نہ ہمواری کسی سوسائٹی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پر امن و امان جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے پھر وہاں پر جان اور مال اور عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں رہتی لہذا مال کو فرچ کرنے کے نہ صرف یہ کہ آخرت میں فائدے ہیں بلکہ یہ کہ دنیا میں بھی انسان اس کو ایک معاشرے کے اندر جیسا کہ اسلام کا تو مطلب یہ امن و امان پیس سکون تو وہ سکون انسان کو اسی صورت میں مل سکتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے مال اور اپنی جان اور اپنے تمام چیزوں میں تصرف کرے انہیں استعمال کرے پھر اس کے بعد فرمایا کر بخل سے بچو کنجوسی سے بچو اس لیے کہ بخل نے ان لوگوں کو وہ ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے یعنی پہلے قوموں کے اندر بھی یہ بیماری پیدا ہوئی اور اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے اور آپ دیکھیں کہ ہلاک ہونے سے مراد یہ نہیں کہ صرف اللہ کا عذاب ہی آئے تو وہ ہلاک ہو جب معاشر ناہمواری پیدا ہوتی اور ایک دوسرے کو قتل و غرب جہاں شروع ہوتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے ہلاک ہونا ہی ہوتا ہے اور پھر یہ کہ بخل نے انہیں ایک دوسرے کا خون بہانے پر اپھارا ظاہر ہے کہ اگر کسی کے پاس بہت مال ہے اور اس میں سے زکاة نہیں نکالتا تو گویا وہ دوسرے کا حق ہے جو سمیٹ کے بیٹھا ہوا ہے اب وہ چاہے تو اپنا حق جو ہے پھر وہ چوری اور ڈاکے اور ظلم کے ذریعے حاصل کرے اور ہمارے سامنے ایسی بے شمار مثالیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ایسی بہت سی چیزیں موجود ہیں کہ جس میں اس طرح کے حربے اور طریقے اس مال کو بھی برباد کر دیتا ہے یعنی زکاة ہے یہ خیرات ہے یہ اللہ کے بندوں کا حق ہے اللہ کے نام پر اب اگر کوئی شخ زکاة نہیں نکالتا یہ خیرات نہیں نکالتا تو وہ اس کے دوسرے مال کو بھی برباد کرنے کا سبب بنتا ہے تو انسان نہ صرف یہ کہ آخرت کی سزا تو آخرت کی ہے وہ تو آپ انہیں زکاة کے باب میں انشاءاللہ تعالی جلد ہی پڑھ لیں گے کہ کتنا شدید وارننگ دی گئی ان لوگوں کو کہ جو مال ویسے زکاة نہیں نکالتے اور بتایا گیا کہ قیامت کے دن وہ مال گنجے ناک کی شکل میں ان کے جبروں پہ ڈسے گا ان کے گلے کا طوق بن جائے گا اور ہاتھ چبا جائے گا اور کہے گا انا مالوکا انا کنزوکا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں وہ سزائیں تو قیامت کی اور فرمایا کہ یہ ہوتا رہے گا جب تک کہ حشر کا میدان قائم رہے یعنی ایک تو انتظار اور دوسری طرف آپ اندازہ کریں کہ دھوپ اور مصیبت اور ایک عجیب تکلیف اور انسان نہ سمجھے کہ اس نے جانا کہا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس کو اس کا رستہ دکھایا جائے گا ہاں وہ جنت کی طرف جائے یہ جہنم کی طرف یعنی اگر اس کے پاس اور بہت سی نیکی ہیں اور وہ جنت میں جانے کے قابل ہے تو بھی میدان حشر کا سارا عرصہ اس کو یہ سزا بگتنا پڑے گی آپ دیکھیں کہ عام روز مرہ زندگی میں ایک سامب کو دیکھ کہ ہماری جان نکل جاتی کہ اگر وہ خدا نخواستہ ہماری طرف نہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی زو کے اندر کسی ایسی جگہ پر حتیٰ کہ بچے اگر ربڑ کا سامب بھی کئی پھینک دیں تو اس سے بھی ہاتھ پاؤں تھنڈے ہونے لگتے ہیں اتنی خطرناک چیز ہے لیکن جب ہم آخرت کے بارے میں پڑھتے ہیں اور سری صاف احادیث میں چیز موجود ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ زکاة اگر ادا نہیں کروگے تو یہی مال جسے تم سمیٹ رہے ہو وہ سامب کی شکل اختیار کر جائے گا تو ہمیں کوئی خوف نہیں آتا کوئی پریشانی نہیں آتی کیونکہ ہمارا تصور اتنی دور تک ہماری نگاہ کام ہی نہیں کرتی پھر اس کے بعد فرمایا کہ بخلی کی وجہ سے وہ حرام چیزوں کو حلال سمجھے لگے ظاہر ہے کہ جب کسی کو حلال طریقے سے نہیں ملے گا تو وہ کیا کرے گا حرام رستے اختیار کرے گا فرمایا کہ یہ ایک معاشرے کے اندر بہت سی برائیوں کی جڑ ہے انسانوں کے دل جو ہیں وہ تنگ ہو جائیں اور ان کے اندر بخل اور کنجوسی کے جذبات پیدا ہو جائیں اس کے برخص ایک مومن کی صفت کیا بتائی گئی عیسار اور ہمدردی تو باب ہے باب العیسار والمعاسات عیسار اور ہمدردی کا بیان قال اللہ تعالی وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور وہ ترجیح دیتے ہیں انہیں اپنے آپ پر اگرچہ خود انہیں اس چیز کی شدید حاجت ہو یعنی خواہ وہ کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنی ذات پر دوسروں کو خوکیت دیتے ہیں وَقَالَ تَعَالَى وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَأَسِيرًا اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اور کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مِسْكِينَ يَتِيمَ اور قیدی کو اور اسی طرح آخری آیات تک اس میں آپ دیکھیں کہ یہ دونوں آیات جو ہیں وہ بہت خوبصورت تھا پہلی آیت کے پیچھے تو ایک واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مہمان آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جو لوگ اکٹھے ہوتے تھے صحابہ اکرام انہوں سے پوچھتے کہ اس مہمان کو کون لے کر جائے گا ظاہر ہے کہ نہ تو وہاں پر ایسا کوئی مہمان خانہ تھا نہ کوئی ٹھہرانے کی جگہ تھی اور خاص طور پر آخری سالوں میں وفد کے وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لئے اور کچھ لوگ اسلام کو سیکھنے کے لئے بھی آپ کے پاس آ کر عرصہ دراز تک رہتے تھے اور پھر واپس جا کر اپنی اپنے قوم کو سکھاتے تو ایسی صورت میں ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات کوئی شخص ایسا نہ ملتا کہ جو مہمان کو اپنے ہاں ٹھہرا سکے کیونکہ سب کے ہاں کھانے کے لئے اتنا ہوتا نہیں تھا اسی طرح ایک موقع پر ایک مہمان آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں سے دریافت کیا لیکن اس کو کوئی بھی لے جانے کے لئے تیار نہ ہوا کیونکہ کسی کے پاس بھی کھلانے کے لئے اتنا نہیں تھا تو ایک صحابی نے حامی بھر لی اور کہا کہ میں ان کو اپنے گھر لے جاتا ہوں میں انہیں کھانا کھلا سکتا ہوں جب انہیں لے کر اپنے گھر گئے تو کھانا صرف اتنا تھا کہ جیسے یا تو گھر والے کھا سکتے تھے یا پھر مہمان کھا سکتا تھا تو انہوں نے اپنے بچوں کو کسی طرح بہلا کے سلا دیا اور سارا کھانا لا کر مہمان کے آگے رکھ دیا اور کھانا کھاتے ہوئے چراہ بجھا دیا اور خود اس طرح ظاہر کیا کہ جیسے خود بھی ساتھ کھا رہے ہیں اور اس طرح مہمان بغیر کسی شربندگی کے اور بغیر کسی پریشانی کے اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور اس بات کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہ تھا کہ گھر والے کس طرح خود بھوکے ہیں اور کس طرح وہ مہمان کو کھلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر متعلق کیا اور ان کی تعریف میں یہ آیت اتاری کہ وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود شدید بھوکے ہی کیوں نہ ہو یہاں جوہ کا لفظ نہیں استعمالو خصاصہ خواہ خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو لیکن وہ دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بعضوں کا سوچتے ہیں کہ کس طرح وہ 22 سال کے اندر یہ ممکن ہوا کہ ایک مسلمان جو ایک تبتے ہوئے سہرات جہاں کوئی نہ درخت ہے نہ پانی ہے نہ کوئی زندگی کا سر و سامان ہے وہاں سے اٹھ کر پوری دنیا پر چھا جاتے ہیں مشرق و مغرب میں شمال اور جنوب میں یہ کس طرح ممکن ہوا یہ اس وجہ سے ممکن ہوا کہ ان کے اخلاق اتنے عظیم تھے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتے تھے دوسروں کے لیے جیتے تھے لیکن ہمارے ہاں ایسی مثال دونڈے سی بھی تہینا ملے اور پھر دوسری آج جو ہے وہ یہ کہ وہ دوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں کیوں کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں اور دوسرا ہی کی ضمیر اگر لے جائیں مال کی محبت میں کہ مال کی محبت ہونے کے باوجود وہ اسے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں اور دوسروں پر بھی کھلاتے ہیں کون کون ان کے اس میں آتا ہے مسکین بھی یعنی ضرورت مند حاجت مند مسکین کی تاریخ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کے آگے ہاتھ کھلاتا اور کوئی اس کو ایک لکمہ اور دو لکمہ دے دے اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے بلکہ مسکین وہ ہے کہ جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا لپٹ کر اور پھر پہچانا بھی نہیں جاتا یعنی جسے سفید پوش آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پہچاننے بھی مشکل ہوتا ہے کہ کون کس چیز کا کتنا ضرورت مند ہے لہذا وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو اور یتیم کو اور قیدیوں کو اس دور میں یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ باقاعدہ جیل نہیں ہوتی تھی جب کوئی جنگی قیدی آتے یا کسی بھی طرح سے تو وہ قیدی لوگوں کے گھروں پر تقسیم کر دیا جاتے تھے یعنی وہ ان کو غلام بنا کے رکھتے یا ان سے کام بیتے لیکن یہ کہ کھانا ان کو وہی لوگ دیتے یا پھر یوں ہوتا کہ کھانا مانگنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا جاتا یعنی قیدی کا کیا ذمہ ہوتا کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے لہذا یہ لوگ اس ضد میں آتے ہیں کہ جن کے اوپر خیرات یا صدقات یا بھلائی جن کے ساتھ کی جا سکتی ہے اس بارے میں جو حدیث ہے وہ ہے یا ا그래ی رہی رضی اللہ عنہ Also with that جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فقال انی مجهود فارسل الى بعض نسائه فقالت والذی بعسك بالحق ما انضی الا ماء ثم ارسل الى الاخرى فقالت مثل ذالک حتی قلن كلهن مثل ذالک لا والذی بعسك بالحق ما انضی الا ماء فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من يضيف هذا اللی لئتا فقال رجل من الانصار انا یا رسول الله فانطلق به الى رحله فقال لامرأته اكرمی ديف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفي رواية قال لامرأتي هل عندك شيء قالت لا الا خوط سبیانی قال فأنللیهم بشیء واذا ارادوا العشاء فنبمیهم واذا دخل ديفنا فطف استراج واریه انا نأكل فقاعد واكلب ديف وباتا طاویین فلما اصبها غدا الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال لقد اجب اللہ من سنئکما بدیفکم اللیلہ متفقن علیہ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے فرمایا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی میں شدید بھوپ میں مبتلا ہوں آپ نے اپنی ایک زوجہ کی طرف پیغام بھیجا تو انہوں نے جواب دیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس فرمایا ہے میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں پھر دوسری زوجہ محترمہ کو پیغام پھیجا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا حتیٰ کہ تمام ازواج متحرات نے یہی جواب دیا کہ نہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس فرمایا ہے میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون شخص آج رات کے لیے اس آدمی کو مہمان بنائے گا انسار میں سے ایک آدمی نے عرض کی میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انساری اس مہمان کو لے کر اپنے گھر چلا گیا اس نے اپنی بیوی سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خوب عزت اور تقریم کرو حالانکہ وہ ایک ظاہرہ فقیر انسان تھا اور ایک اور روایت میں ہے اس نے اپنی بیوی سے کہا کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے اس نے کہا نہیں بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہیں انساری نے کہا بچوں کو کسی چیز پر بہلا دو اور جب وہ رات کا کھانا کھانے کا ارادہ کریں تو انہیں سلا دو اور جب مہمان داخل ہو تو چراغ گل کر دینا اور مہمان پہ یہ ظاہر کرنا کہ ہم کھا رہے ہیں وہ بیٹھے مہمان نے کھانا کھایا اور دونوں نے رات فاکے میں گزار دی جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا آج رات جو صلوک تم نے اپنے مہمان سے کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوا ہے یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے یعنی آج ہم اس بات کو عملا تو چھوڑ ذرا تصور میں بلا کر دیکھیں کہ اگر ہم کسی ایسی سیچویشن سے گزریں تو ہمارا طرز عمل کیا ہو ہم کیسا عمل کر کے دکھائیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کا کھانا تین آدمیوں کے لئے کافی ہے اور تین آدمیوں کا کھانا چار آدمیوں کے لئے کافی ہے یعنی اس میں پھر برکت پیدا ہو جاتی ہے اور اتنا کھانا ایک انسان کی رہزائی جسمانی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے یعنی وہ بخل نہ کرے تاکی کہ یہ دو بیٹھے ہیں ایک تیسرا آگیا تو وہ دل میں پریشان نہ ہو کہ اب اس کو بھی کھلانا پڑے گا اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک آدمی کا کھانا دو آدمیوں کو دو کا کھانا چار کو اور چار کا کھانا آٹھ آدمیوں کو کافی ہو جاتا ہے یعنی اگر کھانا کم بھی ہو اور مہمان آ جائیں تو پریشان ہونے کی بجائے اور موں بسورنے کی بجائے اور غصہ کرنے کی بجائے انسان جو کچھ ہے وہ لا حاضر کرے اور بسم اللہ پڑھ کر شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سفر کر رہے تھے کہ ایک آدمی اپنی سواری پر سوار ہو کر آیا اور اس نے دائیں بائیں نگاہ دوڑانا شروع کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس فالتو سواری ہو وہ اس کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے اور جس کے پاس فالتو زادے راہ ہو وہ اس کو دے دے جس کے پاس زادے راہ نہیں ہے اسی طرح آپ نے مال کی مختلف اقسام کا ذکر فرمایا حتیٰ کہ ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ ہم میں سے کسی کا ضرورت سے زائد مال پر کوئی حق نہیں یعنی اسے اپنے پاس نہ رکھے بلکہ جیسے مسافر کے اوپر خرچ کرنے کا خاص طور پر قرآن پاک میں ذکر ہے یعنی رستے میں اگر انسان کٹھا سفر کر رہا ہے اور ایک کے پاس ایک چیز ہے اور دوسرے کے پاس نہیں تو اسے وہ صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھے بلکہ اسے دوسروں تک بھی عام کرے حضرت سحل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اس کے پاس ایک بنی ہوئی چادر تھی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے تاکہ آپ کو پہناوں حضرت آپ ذوق دیکھیں صحابیات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لے لی اور آپ کو ضرورت بھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم گھر سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے وہ چادر پہن رکھی تھی ایک آدمی کہنے لگا حضور یہ چادر مجھے انعائت فرما دیجئے کتنی خوبصورت ہے آپ نے فرمایا بہت اچھا پھر آپ مجلس میں بیٹھے رہے پھر واپس تشریف لے گئے تو اس چادر کو لپیٹا اور اس کو اس آدمی کی طرف بھیج دیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اخلاق دیکھیں صحابہ اکرام میں سے اس شخص سے کسی نے کہا تو نے اچھا نہیں کیا یعنی کیوں تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر زیب تن پر مارک ہی تھی اور آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی پھر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر مانگ لی حالانکہ تمہیں معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو خالی ہاتھ میں ہی لٹاتے اس شخص نے کہا خدا کی قسم میں نے چادر اس لیے نہیں مانگی کہ میں اس کو پہنوں بلکہ میں نے تو اس لیے مانگی کہ اس کو اپنا کفن بناوں حضرت سحل فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا کفن اسی چادر کا تھا یعنی ایک محبت کی علامت تھی اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے ساتھ دنیا سے اور کیا لے جاتے سوائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی پھر ہر چیز سے پیار ہوتا ہے انسان کو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشر قبیلہ کے لوگوں کا جب سفر جنگ میں زادہ راہ ختم ہو جائے یا مدینہ منورہ میں ان کے اہل و ایال کے سامانے خردونوش میں قلت پیدا ہو جائے تو جو کچھ بھی ان کے پاس ہو اس کو ایک کپڑے میں جمع کر دیتے ہیں اور پھر ایک برطن سے اس کو برابر تقسیم کر لیتے ہیں سو وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں یہ ایک بہت پرحکمت بات ہے اشر قبیلہ کی طرف اشارہ ہے حضرت ابو موسیٰ اسی سے تعلق رکھتے تھے اشارہین میں سے کہتا ہے کہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ کہیں کٹھے ہوتے ہیں اور ان کی چیزیں کم پڑ جاتی ہیں تو یہ اپنی ساری چیزوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور پھر برابر کا سب تقسیم کر لیتے ہیں فرمایا کہ ان کی یہ بات مجھے پسند ہے وہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں یعنی جو یہ طریقہ اختیار کرے دراصل وہ میری سنت ایک طرح سے اختیار کرے گا اور اس کے مال میں کبھی بے برکت ہی نہیں ہوگی بلکہ برکت پیدا ہو جائے گی ٹھیکگ muscle ٹھیک ہوتی آن會ی ٹھیک ست کے مطا Highness ٹھیک صرف